بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل ایک نئی ریسپی نئے فلیور کے ساتھ میرا نام شیف عمران ہے اور خواتینوں حضرات جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا تو میں نے یہ سوچ لیا تھا اپنے ویورز کے لیے اپنے سبسکرائبرز کے لیے وہ ریسپیز وہ کھانے شیئر کروں گا جو آپ تمام گھر میں آسانی کے ساتھ بنا لیں میں بھی ریسپیز دیکھتا تھا اس میں چکن مٹن گوشت پتہ نہیں کیا کیا شامل کیا جاتا تھا میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہمیشہ لوگ اپنے مطابق ہی ریسپیز بناتے ہیں لیکن ہم ریسپیز سکپ کر دیتے تھے کیونکہ ہم وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ سب کے لیے ہمیشہ وہ ریسپیز بناوں گا جو آپ دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں بلکہ گھر میں وہ بنائیں تو آج کی ریسپی کی بات کریں آج ہم بنائیں گے دال ماش اور گوبی کو ملا کے ایک ایسی ریسپی جو الحمدللہ آپ لوگوں کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ مجھے کومنٹس کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ والی ریسپی آپ نے گھر میں لازمی بنانی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں جناب پھر جلدی سے ریسپی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی ویور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ سپیشل مزے کی ریسپی بنانے کے لیے آدھا کپ اچھے سے ککنگ گول کو گرم کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالیں گے پھول گوبی پھول گوبی کو بلکل بھاریک بھاریک سا آپ نے اس طرح سے کاٹ لینا ہے اچھے سے نمک والے پانی سے آپ نے دھو لینا ہے اگلی چیز میں جائے گی یہ ہے دال ماش آدھا کلو ہی گوبی ہے اور آدھا کلو ہی میں اس میں دال ماش کا استعمال کروں گا جسے میں نے چھے گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا اچھے سے ساف کر کے اگلی چیز میں ڈالیں گے یہ ہے ایک عدد بڑے سائز کا پیاس بلکل بھاریک سا کٹا ہوا ہائی فلیم ہے نیچے ان تینوں چیزوں کو گرمہ گرم آئل میں آپ نے دس منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لینا ہے پیارا پیارا سا فلیور آنا شروع ہو گیا ہے صرف دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو گرمہ گرم آئل کے اندر فرائے کیا تھا الحمدللہ اتنی مزے کی ریسپی اتنی ڈیفرن ریسپی ہمیشہ کی طرح یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اب اس میں ڈالیں گے جناب کٹا ہوا یاد رہے یہ کٹا ہوا ادھریک لسن کا پیسٹ ہے بلکل بھاریک نہیں اس کو کارنا اگلی چیزیں جناب اس میں جائیں گی یہ ہے جناب ایک کپ پر کے دہی اس میں ہے لال مرچ ہلدی پاؤڈر زیرہ دھنیا پاؤڈر سارا کچھ مکس کر کے میں نے حدیث میں ڈال دیا ہے ساتھ کے ساتھ جناب اس میں ڈال دیں گے ٹماتر اور ہری مرچ بلکل بھاریک کٹی ہوئی ایک بڑے سائز کا ٹماتر 10 سے 12 سبز مرچ چھوٹے سائز کی اگر بڑے سائز کی ہیں تو 3 سے 4 کافی ہوں گی لیں جناب اچھے سے اس کو مکس کریں گے بلکل لو ٹو میڈیوم فلیم کریں گے اور 10 منٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے پیارے خواتینوں حضرات ہم نے دہی کے ساتھ مسالوں کے ساتھ تمام چیزوں کو اچھے سے بھون لیا ہے تقریباً 15 سے 17 منٹ لگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی آنچ پہ ما شاء اللہ کیا زبردست فلیور کے ساتھ الحمدللہ بڑا ہی پیارا سا رنگ آ گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک نمک ابھی میں کیوں شامل کر رہا ہوں اگر نمک ہم پہلے استعمال کر دیتے نا تو دال ماشنے سخت ہو جانا تھا پھر ہم جو مرضی کر لیتے اس نے ٹینڈر نہیں ہونا تھا اب اس کے لیے ہلکی سے ہم نے گریوی بنانی ہے تو گریوی بنانے کے لیے صرف میں ایک کپ پانی کا استعمال کروں گا زیادہ نہیں جسٹ ایک کپ چلیں جناب ایک کپ پانی ڈال دیا اچھے سے مکس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا جناب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں شابش ہوتی ہے کہ آپ کا شیف آپ کے لیے کیسے ریسپیز بنا رہا ہے چلیں جناب ڈھککن لگائیں گے پندرہ منٹ کے لیے مزید دم لگا دیں گے تو یہاں پہ ویورز ہم نے دم لگایا ہے پندرہ منٹ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے اس کی خوبصورتی چیک کرنی ہے یہ دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑا دے گی اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے الحمدلہ اتنی سی گریوی کافی ہے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھتے ہی سب کے موں میں پانی آئے گا اور سب یہی سوچیں گے بیٹھ کے موں پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ انہوں نے بنائی کیسے ہے جناب جب اتنا سا پانی رہ جائے خوبصورتی کے لیے ٹیسٹ کے لیے اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی سبز مرچ اور دھنیا کچھ سبز مرچ میں نے ویسے ہی ڈال دی ہے بہترین الحمدللہ گوبی دال ماش کی ریسپی ہم نے تیار کر لی ہے آپ اسے شاہی دال ماش کی ریسپی بھی بول سکتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ مزے کی اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے چلے جناب پھر فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں فائنل تو پیارے ویورز فیصلہ آپ نے کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ زبردست الحمدللہ دال ماش اور گوبی کی ریسپی یہ اتنی مزے کی ہے اتنی مزے کی ہے کہ آپ اسے چمچ کے ساتھ ہی کھا جائیں ایک دفعہ گھر میں ضرور بنائیے گا ضرور بنائیے گا میں کہہ رہا ہوں ریسپی آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ دال اور گوبی ہمیشہ ایسے ہی بنائیں گے امید کروں گا کہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ